مدرہ کے چھاتہ بلوگ کے پراتمک ودیالہ گوہاری کے چھاتہ چانک چھتگرستہ ہونے کے کارانہ بھر بھرا کر گر گئی چھتگرنے کی جانکاری اس وقت ہوئی جب صبح ادھیاپک اور شاتر شاترائیں سکول پہنچے جس کی سوچنا ادھیاپکوں نے خند سکھشا عدکاری سہت اچھا عدکاریوں کو دیا ادھیاپکوں کی انسار پراتمک سکول میں ککشا ایک سے پانچ تک کے شاتر شاترائیں سکھشا گران کرنے آتے ہیں ایسے میں سکول کی چھتگرنے کی وجہ سے بچوں کو پڑھائی کرنے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پراتمک ودیالہ کی پردانہ چاہ رہا ساری کا راجپوت نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کئی بار ادھکاریوں کو آفگت کرایا جا چکا ہے لیکن کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ہماری کون سا بیدھیالے اور کیا آپ یہ اچھ پراتمک بیدھیالے بہاری ہے اس کیلئے کے آٹھ تک اب یہاں پر یہ پرائیمیری سکت پر جو گلاسے لگتی ہے اس کی چھت گر گئی ہے اب بہنے کے سمسی آرہے ہیں کہ پچھوں کم کہاں بیٹھا لیں اور کب گریر یہ چھت گر گئی ہے یہ چھت کل جب ہم سکول میں آیا تھے تب گری ہوئی تھی اور جب آسو بی آیا تھے پورا ہی گر گیا ہے اور اس کی سکھائیت مطلب کہیں کی اس کی سکھائیت ہم نے لکھت روپ میں دے ٹکی ہے ہم بیوں کو بھی دے دی ہے اور بلوک اس طرح بھی ہم نے پہنچا ہے اب کیا دکھتاری پر آپ کو مطلب یہ چھتے ہیں یہ ہی چھتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کی مرمبت ہو کاروائی ہو اس پر جو بھی ہے پتہ چلے کل کو کوئی درگھٹنا ہو جائے اس کی جمہداری پان لے گا کون پہنچ کلاسے پڑتی تھی اس میں اس میں ایک سلے کے پانچ تک کے بچے بیٹھتی ہیں تو تین دو اور ایک کلاسوں میں بیٹھتی ہیں اب کار بیٹھتے ہیں بچے پھر وہ اب یہ ہے کہ کمرے میں ایک ساتھ دو دو بچے دو کلاسے بیٹھ رہی ہیں تو کہنے کے سمسیاں تو آپ کو آ رہی ہے پھر ہاں سمسیاں تو ہوتے کیونکہ گرمی کے دینے بچے جاتے کلاسے چھوٹی پڑھ جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے بچوں کو بیٹھنے کے لیے سپیس بھی چلیئے چھوٹ میں سپا زلا دیکشہ شیف شنکر یادف کے نیترت میں سماجوادی پارٹی نے کینڈل مارچ نکالا بتا دیئے کینڈل مارچ مڑیپور میں دو محلاؤں کے ساتھ ہوئی گھٹنا کو لے کر ویروت میں نکالا گیا پارٹی کاریالے سے پٹیل چورا ہے تک کینڈل مارچ نکال کر ویروت کیا گیا وہیں سیکڑوں کی سنکھیا میں سماجوادی کار کرتا ویروت جلوس میں شامل ہوئے بیروت کر رہی ہیں آپ مڑیپور کی گھٹنا کو لے کر چار مہی کو ان کو جو بے پرد کر کے روڑ میں گھسیٹا گیا اور ان کے ساتھ اتیا چار بلاتکار اور ان کو کافی مارا پیٹا بھی گیا اور اس کے باوجود بھی وہ سرکار اندھی ہے بہری ہے جو کی مڑا جو ہے مڑا بچاؤں ہی کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو کی ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسے مکمتری کو تو اس دیفہ دے دینا جو کی کہتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور وہ سرکار کہاں گئی جو بیٹی بچانے والا اور بیٹی پڑھانے والا جب مہیلاؤں کے ساتھ آئے دین اتیا چار بلاتکار اور ساری اس طرح کے ابھردر والے کیسے ہو رہے ہیں تو ان میں کیوں نہیں روک تھام لگا رہی ہیں سرکار سرکار میں بھی تمام مہیلائیں ہیں ملکنی ہیں ان نے بھی اس گھٹنا کو لے کر کوئی بات نہیں کری اس طریقے سے اس کی آپ بھرتنا کریں گے اس طریقے سے اس کی آلوچنا کریں گے اس میں جو بھرتنا سے سبھی مہیلائیں جتنی بھی ہماری مہیلائیں بہنے یہ اجت اور مریاندہ کا ہے جو کن مہیلاؤں کے ساتھ ہو رہا تو آئے دین کسی بھی مہیلہ کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو روک تھام کے لیے ہم لوگ آواز اٹھائیں گے اینل مانچ کس لیے نکالا جا رہا ہے اینل مانچ کس لیے نکالا جا رہا ہے ملکن میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں جس طرح سے مہیلاؤں کو اور لڑکیوں کو لڑکیوں کو بھرت کر کے پورے سہر میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کو شفہ دے دے لیے جائیے دیس اور پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار ہے مہیلاؤں کا دیچار ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کو شفہ دے دیں گے جنپت جالان میں لگاتار تیسرے دن بھی آپریشن لنگڑا جاری رہا دیر رات مقبر کے سوچنا پر خیرابندی کا اور تین ڈکیتے گڑھوں کے سدسیوں کو مدبیڑ میں گرفتار کر لیا گیا مدبیڑ میں ہوئی جوابی فارونگ میں ایک بدماش کے پیر میں گولی لگی گرفتار کیے گئے بدماش اتر پردیش کے حمیرپور مہوبا اور جالان جلے کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں ان سبھی بدماشوں کے خلاف پہلے سے ہی بیبن جنپدوں میں کئی آپرادک ماملے بھی مقدمے بھی درج ہیں ان کے پاس عویر تمانچے زندہ کارتوس اور ایک موٹر سائیکل بھی برامت کی گئی ہے بجی سربیلان سوہ تھانا مادھوگڑ کی سیمت پولیس ٹیم دوارہ تکیتی گین کے سدسیوں کو پکڑنے کے لیے مدبیڑ پردیش کے مہراج پورا وارڈر پر مچن روڈ پر چیکنگ کی جا رہی تھی کہ اسی دوران ایک موٹر سائیکل پر تین سوار بیکٹی آتے دکھے جنہیں چیکنگ ہے تو روکا گیا تو اپرادھیوں دوارہ پولیس پارٹی پر جان لیوہ فائرنگ کی گئی بچاؤں میں پولیس پارٹی دوارہ بھی فائرنگ کر کے تینوں اپرادھیوں کو گرپتار کر لیا گیا جن پس جالون میں اپراد اور اپرادھیوں خلاف چلایا جارے ابھیان میں آج لگاتار تیسرے دن آپریشن لنگڑا کیا گیا یعنی کہ تیسرے دن آج لگاتار آپریشن لنگڑا جاری ہے اپراد اور اپرادھیوں خلاف جو مہم پولیس صدیق چیک جالون ڈکٹر ایراج راڈران چلائی ہے وہ لگاتار آج تیسرے دن بھی جان پت میں جالو ہے اورئی کو دواری کے بعد کیلیا تھانا چھتر کے بعد اب مہدوگڑ کو دواری چھتر میں ایک انکاؤنٹر ہوا ہے دراصل سماندھ میں ہمارے پاس جو جانکاری اس کے مطابق مہدوگڑ سے مچھن روڈ پر یعنی مدی پردیس کی سیما سے سٹے علاقے میں دیر رات آپریشن لنگڑا کیا گیا ہے دراصل مخبر کی سوچنا پر ایس او جی سربلائنس اور مہدوگڑز ٹیم نے گھیرہ بندی کی ہے اور ایک موٹر سائیکل پر سوا تین بدماشوں کو روکا ہے اور انہوں نے جب پولیس پارٹی پر فائر کیا ہے تو زوابی کارباہی میں ایک بدماش کے پیر میں گری لگی ہے تینوں بدماش گرفتار کیے گئے ہیں یہ تینوں بدماش ہمیرپور مہوبہ اور جالون جلے کے رہنے والے ہیں ان بدماشوں کا اپرادی کی تحاصل بھی ہے ان کے اقلاب جالون ہی نہیں بیوین جنپدوں میں کئی اپرادی مقدمی درجیں پھلال گرفتار کیے گئے بدماشوں کے پاس سے اوید اشلحے کارتوس اور موٹر سائیکل جس سے وہ بھاگ رہی تھے وہ قبضے میں لیا گیا ہے جو ایک بدماش جو اس کے پیر میں گولی لگی ہے اس کو اپچار کے لیے مہدوگڑ سامدیکس پاس کے لائے گیا ہے اور اس کے بعد آگے کی ویدک کاروائی شروع کر دی گئی ہے صدی اللہ صبح صدی اللہ صبح راجستان کے جالاور میں جلا کانگریس کمیٹی کی بیٹھک شانیوار کو نونیوکتہ کانگریس جلا عددیکش بھاورلال مہیگوال کے پدبھار گرہنڈ کا ارکم کے لیے ہوتل ویجے پیرڈائز میں آئیوجد کی گئی بیٹھک میں نیورتمان جلا عددیکش ڈاکٹر سمرجیس سنگھ راتھ اور نے نونیوکتہ جلا عددیکش بھاورلال مہیگوال کو سافہ اور مالا پینا کر بیٹھک میں پردیش کانگریس کمیٹی دوران نونیوکتہ پردیش اپادیکش راتھان دیباسی ڈاکٹر سمرجیس سنگھ راتھ اور اور کابھی مالا پہنا کر سواغت کیا گیا ڈاکٹر سنگھ نے بتایا کہ چکیہ ون رینج میں اس ابھیان کے اندرگا تبھی تک لگ بک 3,70,000 پیڑ روپیت کیے گئے ہیں اسکول میں جن سوویدھاؤں کی کمی کو لے کر بھوکاروں کے بھوکاروں کے بھوکاروں اچھے ودیالے میں مولبود سمسیاں ہیں جہاں اسکول کے شوچالہیں میں نہ پانی ہیں اور نہ ہی اسکول میں کمرہ ایک کمرے میں اسی سے لے کر سو شاتروں کو پڑھنے کے لیے بیٹھایا جاتا ہے ایسے میں شاتروں کو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑھا ہے ساتھی شاتروں نے کہا کہ اسکول میں باؤنڈری بھول بھی نہیں ہے ایسے میں اسکول کے اندر سرکشہ کا بھی خطرہ ہے اس لئے سیکڑو شاترہ ساترہیں 12 کلومیٹر باداڑی سے پیدل چل کر بھوکاروں پایوکت کا رہلے پہنچے جہاں پایوکت آباروں نے پر اپنا دکھڑا بھوکاروں پر سمہرطہ کو سنایا وہیں بھوکاروں اور سمہرطہ نے شاتروں کو آشواست کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد ہی سمسیاں کا سمادھان کیا جائے گا موسیقی 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 خوبòn موسیقی ہمارا نام کیا ہمارا اسکول میں ڈیچر نہیں ہے پانی کسی بیتا نہیں ہے اور بیلی نہیں آتی ہے اور ہم لوگ کھیلنے کے میدان نہیں ہے اور ہم لوگ کلاس میں بہت ہے بچہ 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 بیٹھتا ہے تو کچھ بچہ 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 نہیں جاتا ہے کہاں سے آرے ہو کتنا کلومیٹر چلے ہو پیدل کیا مانگ رکھ رہے ہو 20 کلومیٹر چلے ہو پیدل کیا مانگ رکھ رہے ہیں کہاں پہ آؤ کن سے بھیٹ کرنے کے لیے کیا مانگ ہے ہم لوگ دل بیٹھٹک کمی کے لیے بیزی کمی کے لیے کمی کے لیے پانی کمی کے لیے اس کیا نام ہو گیا کون کلاس میں وہ سمجھ دا ہوں کی بہت ہے یہ پہلی گھٹنا ہے جب بارک گروہ میٹل ڈیسی صاحب سے ملنے پہنچے لیکن ڈیسی صاحب ایلیکشن کمیشن کی کوئی میٹنگ رانچی میں وہاں تھے ڈیسی صاحب کے سمجھے لوگ نے اپنا دھوکڑا رویا ہے اپنی بات بتایا ہے اور ڈیسی صاحب نے بہت ڈیسی صاحب سے بات کر کے اور یہ کرنے والے ہیں تاکہ جو بھی ڈیمانڈ بچوں کا اچھا ہے شکشہ کے سمجھ میں ہو شکشہ کے بہتری کے سمجھ میں ڈیسی صاحب سے آگرہ کیا کہ بس میں بٹھا کر ان کو دھے گئی اور دھنیواز دیتا ہوں کہ انہوں نے ابھی بس کا ارجمنٹ کیا ہے اور بچوں میں بچے ابھی اپنے دیالے کو جائیں گے تو یہ میرے لیے بھی بڑا 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 ہی بخط استطیق ہے کہ ہمارے بچے تو اتنی سمجھے ہوں کا امبار لے کر یہاں سائیکل کے بھی مانگے میں بھی چاہوں گا کہ سمجھے کا نیدان ہو سائیکل کے بھی مانگ کے جائے جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کے لیے سارے ڈیمانڈ پر سمجھے بچار ہو یہ ڈیبیس آپ سے ملکر بھی میں آگرہ کروں گا یہ بتائیے کہ یہ تو ایک نمونہ ہے وہ سکتہ آنے سکونوں میں اس طرح کی سمجھے دیکھیں پچھلے ساڑھے تین سال میں جس پرکار سے جس پرکار کی اسٹیجیوں کا ڈیرمان ہوا ہے جھارکھنڈ میں جو سکشا کی ویوستہ کا جو گنووطہ کا اسطر ہونا چاہیے اس میں کافی کمی آئی ہے میں چاہتا ہوں کہ راج نیت سے اوپر اٹھ کر اور سکشا ایسے چیز کو آگے بڑھانا چاہیے بڑھیا کرنا چاہیے درست کرنا چاہیے ویڈیالے کو درست کرنا چاہیے سکشا ویوستہ کو درست کرنا چاہیے جس میں ناکام رہی ہے یہ سرکار سے سمان نالے آئے ہوئے ہیں ان کی کتیپیں مانگے ہیں مانگوں کو سوچی بد کر لیا گیا ہے اوپائی مہدے کے سمجھ مانگوں کو رکھا جائے گا اور اس کا جو سماندھان اندیشاں میں جینا پرساسن کی اور سے کچھ پاہت کیا گیا جہاں ٹیچر کی بھی باتیں آ رہی تھے کہ پڑھاتے نہیں ہیں کئی طرح کی سمجھیاوں کا بچو نورگے کیا ہے جیسے ٹیچر کی کمی ہے انفرارسٹرکچر کی کمی ہے سوچالے میں پانی نہیں ہے بیدیوک کی بوستہ نہیں ہے بلے گراؤن چاہیے اس طرح کی کئی سمجھیاں انہوں میں بتائی ہیں سمجھیاں کو انہوں نے نوٹ کر دیا ہے اور اس پر انہوں نے شیگری کاروائی کریں گے اور جو بھی سمجھیاں ہیں وہاں پر اس کے لیے جیلاس پر پر ایک چانچ دل کا شیگری ہی گھٹھن کر دیا جائے گا وہاں پوچھ مدیالے کی کوری بیوستہ کی جانس کر کے جانس دل پر جو بیدن کریں گے بائیت نوڈے کو اس کے انسان پر ہم لوگ اس طرح جتر کروائی گے سسپینڈ میں سر کیا جائے گا کہ جو سکچک اس طرح سے لاپروائی بڑھتے ہیں جو بچے سکچک لاپروائی بڑھتے ہیں ان کو سسپینڈ بھی کیا جائے گا جی جو سکچک اس میں دوسری پایا جائیں گے اس پر میری سمبت نیامانوسا مستیت ان سے کروائی بھی جائے گا کمی ہے اور ہمارے بگانے میں پانی کی بھی کمی ہے ہم لوگ کو ڈائی سکول سے ڈائی سکول پانی جائیں جائن شوہتام بار تیرہ پنتی مہا سبا کے ادھائکشہ منسوخ لالا سیٹھیا سدھاروکو کی سارے سنبھال اور مہا سبا کے انترکتہ سنچالے سبھاؤں اپس سبھاؤں کو سویوستھت روپ سے سنچالت کرنے دھارمیک ادھیاتمک گتویدیوں کو جاگرکتہ سے کراندویت کرانے کے لئے لگاتار سنگٹھن یاترہ کر رہے ہیں مہا سبا ادھائکشہ کی یہ یاترہ سنگٹھنوں کے لئے سنجیونی کا کار کر رہی ہے مہا سبا کے ادھائکشہ سیٹھیاں نے جھارکنڈ راج میں دو دیو سنگٹھن یاترہ کی جھارکنڈ کی کل چار سباؤں تک پہنچنے کے لئے چار سو سے ادھیک کلومیٹر کی یاترہ کی گئی مہا سبا کے پتہ مہا سبا کے پتہ نہیں کر رہی ہے اسے کوئی نرنے کی درشتی سے یہ بیٹھک نہیں ہے یہ ہماری جہن سویتہ مبار تیرہ پنٹی سماج کی سروت سسنسطہ مہا سبا ہے تو مہا سبا کے پتہ نہیں کر رہی ہوگا جہاں جہاں پر بھی ہمارے تیرہ پنٹی سبا ہے تیرہ پنٹی پریوار پرواسیت ہے ان کے ساتھ سنگٹھن آت پر مشوہوں میں ان کی چرچہ کی درشتی سے وہ اپنے سنگٹھن کو مجبوط کریں جو بھی ہماری آجاتپیت اور ساماجیت پرورتی ہیں اس کو سنگچالک کریں اسی درشتی سے یہ آج کے اس لیٹر کا ہزن کیا ہے جہن سماج سنگٹھن کو کیسے مضبوط کریں یوہ جو ہیں وہ کہیں اور بھتک جا رہے ہیں اس میں یوہ کیسے جوڑے ہیں اس لئے ہم نے اپنے جہنس تیرہ پنٹ سنگ میں تیرہ پنٹ یوگ پرسکت کا گھٹن کیا ہے جس کی دیز بر میں سینکڑوں ساکھائیں ہیں اور ابھی سیوہ سنسکار اور سنگٹھن تین اوٹیسیوں کے ساتھ ہی یوگ پرسکت کاریے کر رہی ہے ابھی سنسکار کی درشتی سے منتر دکشا پرتدین آدھیاتپیک سنسکار سامائی سیوہ کی درشتی سے انہوں نے ابھی درشتی کی درشتی سے آج دیرے کے لئے یوہ ساماج جہاں باقی کے لوگ بھٹکاو کی ہو رہے ہیں ہم اپنے ساماج کو کوئی سسکاروں کے درشتی سے آگے لانے کا پریاست کار ایک چیز اور بہت اہم چیز ہے کہ پارسنات میں جو ڈھٹنا گھٹی تھی پارسنات کے مانم گروہ گروہ جی ڈھرکن سرکار کے ڈھرکن کے جو لوگ بول رہا ہے وہ جین کو بول رہا ہے وہ جین کا نہیں ہے وہ جھرکن کا ہے یہ وہ جھرکن آدھیباسی کا ہے وہ ایک ہلکا سا بیوادی ویسے ہے تو اس کی ادھکرچوں وہاں کہ جو پارسنات تو ہمارا چھتر ہے جینوں کا ایک بڑا چھتر ہے سمیت سکھر جی کے نام سے تو وہاں پر جو سنسنہیں اس کو سنچالیت کرتی ہے تو اس کارے پر دیکھنے کا پریاسکا لیکن آدھیباسی تو مہارنبول کا ہی بول رہے ہیں پورا پارسنات میرا بنا ہوا ہے آپ لوگوں پر کتجا کیے ہوئے ہیں وہ ایک سرکار کی اور آپس کے تکھے پرمان کیا ذار جاننے کا ویسے ہے اسی طرف سے اسی سے کیا ذار پر کوئی نہ کوئی سوار داؤسین نیرنے دونوں آپس سے ملک کر کے کارے کیا نام ہو من سکھلا سیٹھیا جین سوٹمبر تیرا پر مہا سوار آشتری ہے مہا ثم پر مہا پر مہا پر موسیقی